ایک لمبی جدوجہد کے بعد جب پہاڑی قبیلے کو انصاف ملا تو گجر بکروال کومنیٹی کی جانب سے اب اعتراض جتایا جا رہا ہے ایک جانب پارلیمنٹ میں یہ بل پیش ہوا تو دوسری جانب گجر بکروال کومنیٹی کے کچھ لوگوں کے اہجاج نے لہر پکڑ لی اور گجر بکروال لیڈرز جو ایک لمبے عرصے سے خاموش تھے اب وہ بھی کھل کر میدان میں آ چکے ہیں اور مرکزی سرکار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حقوق کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ کھانی نہیں کی جانی چاہیے حالانا کہ وزیر داخلہ امید شاہ کی جانب سے پہلے دن سے ہی یہ کلیر کیا گیا ہے کہ گجر بکروال طبقہ کے حقوق کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ کھانی نہیں کی جائے گی ہم الگ سے پہاڑی قبیلے کو ریزرویشن دیں گے لیکن اس جد و جہد میں اہم رول ادا کرنے والے سید مشتاق بخاری صاحب کو کوئی نہیں بھول سکتا کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں اس چالیس سال کی جد و جہد میں انہوں نے اپنا اہم رول ادا کیا اور پہاڑی قبیلہ کو بلا کر انصاف دلوایا ان سے ہم خصوصی بات چیت کریں گے مشتاق صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات کیونکہ آپ نے جو لڑائی شروع کی تھی آخر اس لڑائی میں آپ کامیاب ہوگے اور اس وقت پہاڑی قبیلے کے ساتھ انصاف ہوا شکریہ آپ کا ان کی ایک جائز ڈیمانڈ تھی ٹیکنیکلی سہونڈ تھی تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ڈیمانڈ کرے تو فورن گورنمنٹ آفیڈیا مان جاتی ہے وہ بڑا ٹیکنیکلی دیکھتی ہے کانونی طور پر دیکھتی ہے کہ کیا یہ چیز قابلے اتراز تو نہیں ہے تو پھر وہ جا کے فیصلہ کرتے ہیں برحال ہم نے چالیس برس جنگ لڑی ٹیکنیکلی کانونی طور پر سوشلیک تو ہمیں چالیس برس لگے ہمارے کئی بزرگ یہ جنگ لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے جس میں بانڈے صاحب تھا تھاکرپورن سنگھ تھا شپال سنگھ تھا برحال یہ ایک طبقے کی ایک کمیونٹی کی جنگ تھی جنگ نہیں تھی حق انصاف کی لڑائی بھی نہیں وہ حق انصاف مانگ رہے تھے حق انصاف مانگنا کو لڑائی نہیں ہوتی ہے برحال اس کو جو نام دے تو یہ مانگ رہے تھے ہم بلکہ ہم نے تو ہر کمیونٹی کی مدد کی کہ ان کو ان کا حق دو جب یہ گجروں کی بات تھی تو ہم بڑھ تھڑ کے حصہ لیتے تھے لیکن آج وہ لوگ پھر احتراز کیوں جتا رہے ہیں وہ جگہ جگہ احتراز کیوں کر رہا پر آؤں وہ اس کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکلی وہ ایک جنگ شیڑی ہے انہوں نے کچھ لوگ جو پلٹیکلی بھی کہ وہ آپ نے آپ کو سٹران کرنے کے لیے یہ سارا لے رہے ہیں پاڑی گجر کا بلکہ علاقہ گجر اور پاڑی بائی بائی ہے آج بھی آپ جا کے دیکھو گے نا ہمارے گاؤں میں تو وہاں پتہ نہیں لگتا ہے اس میں گجر کون ہے تو پاڑی کون ہے کھاتے کٹھا پیتے کٹھا سوتے کٹھا لیکن یہ بار کے جو لیڈر ہیں جن کو اپنی لیڈری چمکا رہی ہیں وہ گجر پاڑی چلا رہے ہیں بڑھ بڑی سیمبل تھی تھی کہ جو بیک وڈ کلاس کمیونٹیز تھی یا بیک وڈ کمیونٹیز یا فار فلانگ ایریاز میں رہنے والی کمیونٹیز ان کو ایڈوکیشنل فیسلٹیز اتنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ پاڑ کے تو جمہو کے کارنمنٹ سکول میں پڑھنے والے بچے اور سینگر میں بارنال پڑھنے والے بچے سکول میں پڑھنے والے بچے کم قابلہ کر سکے تو نوکریاں یہ جمہو اور سینگر والے لے جاتے تھے تو یہ احساس جاگہ ہم نے کہا ہمارے بچے بھی آئیں آگے بڑھے وہ بھی نوکریاں حاصل کریں تو برحال ہم نے گجروں کی ڈٹ کے مدد کی جو آتا تھا دلی سے آپ کہتے تھے گجر بڑی بیک وڈ کمیونٹی ہے مسکین ہیں گریب ہیں ان کو دو تو ہم نے دلوایا اور ساتھ ساتھ رہے اور جب ان کو ملا ہم نے خوشی کا اظہار کیا آج تک کوئی سنا اپنے کے کسی بھاڑی نے ان کے خلاف بولا ہو لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ان کو جب ہمیں ملا تو ان کو اطراز آنا اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ عام جو گجر ہے وہ نہیں ہے اس کے خلاف اس کو تو پتہ ہی نہیں بچارے کو یہ کوئی سیاسی طور بیک گرونڈ رکھنے والے لوگ جو ہے وہ اس کی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں چونکہ کام کا آج تو کرتے ہیں نہیں سیاسی لیٹر ایسے حادثے کی پیداوار ہوتے ہیں تو آپ وہ دیکھتے ہیں کوئی ایسا ایشو جو ان کو فائدہ پہنچا سکے اس کو اٹھا لیتے ہیں یہ ان کا ووڈ بینک مضبوط کرنے کے لیے ایشو بنایا ہے جی کہ گجروں کا ناک ہے جب یہ کیٹا گریگلی تاہہ ہوا ہے کہ گجر پھاڑی اور اسی پھاڑی کا الاد الاد اپنا اپنا حق ہے اپنی اپنی کیٹا گریہ ہے اپنا اپنا فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے لیے قانون آئین بنے گا اب جو آئین پاس ہوگا اس کے بعد وہ نٹی کی تیتہ ہوگی کہ گجر کا حق پھاڑی نہ کھا اور پھاڑی کا گجر کو نہ جائے یہ کٹا گریگلی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کسی کوئی گجر کا پھاڑی نہیں کھائے گا اور کوئی پھاڑی کا گجر نہیں کھائے گا بخاری صاحب آپ نے پہلے دن سے ہی کہا کہ ہم احسان کا بدلہ احسان چھے چکائیں گے اب اسی بی جے پی سرکار نے ہی آپ کو آپ کا حق دیا تو آنے والے وقت میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کس طرح سے آپ احسان کا بدلہ چکائیں ارتخاب میں احسان کا بدلہ کیسے ہوتا ہے جٹانہ ہوتا ہے نا تو وہی ہوا احسان ہے پہاڑی کومنیٹی کا سارا ووٹ اس بار بی جے پی بلکل بی جے پی کو جائے گا کیسے نہیں جائے گا ہم پہاڑیوں کے بچے ہاتھ میں ٹکرا لے کے ہاتھ میں کٹورا لے کے بھیگ مانگنے کے کگار پر آگے چکے وہ کٹورا اور وہ کگار چھین لیا بی جے پی نے ہم بہا احسان کیا ہمارے بچوں کے ہاتھوں سے وہ بھیگ کے کٹورے چھین لیے ہم اس کو آسان نہیں مانے گے اس کا مانے لیے اگر آپ ہی پاڑی ہے آپ کا بچہ کھل سکول پہ پڑھتا ہے یا اس کو نوکری کی ضرورتہ اس کو نوکری دیتی ہے بی جے پی تو آپ اس کا آسان نہیں مانے گے مانے گے نا ہم بی جے پی کا آسان مانے گے اور ضرور مانے گے اور یہ تو میں نے ناشنل کروست چھوڑنے سے پہلے چھوڑنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ میں پاڑی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں بی جے پی کی تو بات نہیں اس کو سپورٹ کر سکتا ہوں اگر وہ ہمیں مد کرے گا ہمارے پاڑی ایسٹی سٹیٹس ملنے میں تو یہ انہوں نے دیا ہے ان کا آسان تو ماننا پڑے گا بخاری صاحب ابھی تک آپ نے آفیشلی بی جے پی جوائن نہیں کیا لیکن گزشتہ کل کی آپ کی ایک فوٹو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور لوگوں میں یہ کنفیوزن کریٹ ہو گئی ہے کہ شاید بخاری صاحب نے بخاری صاحب نے شاید بی جے پی جوائن کر لی یہ اصل میں میں یہ چاہتا تھا کہ یہی کہ یہ کلیر ہو جائے کوئی جائن شائن نہیں کی جائن کریں گے تو ہم پورے پاڑی بارہ لاکھ جائن کریں گے اس میں میرے ایک ایک ساتھی ہوگا جو جو لیڈر ہیں جو ملے ملسی ہیں بائی سادمی تو ہمارے ملے ملسی ہیں وہ ہوں گے ہم ساتھ ہوں گے پھر جائن کریں گے اور دوسری بات یہ میں کہہ دوں آپ کو کہ اگر ہم بی جے پی کو نہیں جائن کریں گے پھر کس کو جائن کریں گے کانگرز کو جس نے تیس سال سے ہمارے بچوں کا گلہ کٹا ہے فاروق عبداللہ کو جس نے ہمیں ایسٹی نہیں دیا ہم ان کا ساتھ دیں گے ہم اتنے بے غیرت تو نہیں ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کے مستقبل پر چھوڑی چلاتے رو گلہ کٹتے رو اور ہم آپ کو ووٹ دیں گے بڑا بے غیرت ہوگا کوئی جو اپنی ایمیلیشپ کے لیے اپنے پاڑیوں کا گلہ کٹے گا برحال یہ تو دیکھا جائے گا وقت پر ہم احسان کا بدلہ ضرور دیں گے جس نے ہم سے احسان کیا اور جس نے ہماری مغالوت کیا اس کو بھی جواب دیں گے اینٹ کا جواب پتر سے دیں گے بخاری صاحب پارلی ایمیٹ میں تو بل پیش ہو چکا ہے اس کی ڈیٹ اب ریوائز ہوئی ہے کیونکہ دوسری جانب سے گجر بکر وال جو لیڈرز تھے وہ بھی آج تک خاموش تھے لیکن اب میہ آلتاپ صاحب سمیت کہیں گجر لیڈرز جو ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں کہیں اس میں کوئی ریکاورٹ تو پیدا نہیں ہوگی کوئی ریکاورٹ نہیں ہوتی بل بندتے پاس ہوتے ہیں پھر وہ گورنمنٹ آف انڈیا یا ہومنسٹ آف انڈیا وہ سٹرائکیں کرنے سے پریشان ہو جائیں گے کیا ہوگیا جی آپ کوئی سٹرائک سے پریشان نہیں ہوتا اور ایسے اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں چمکاتے رہے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے مزیر اداخل آمد شاہ صاحب نے پہلے سے ہی کہا کہ ہم ان کے حقوق کے ساتھ چھیڑ کھانی نہیں کریں گے پھر یہ احجاج کیوں کہیں تو پھر وہ وہی ہے نا کچھ سیاسی لیڈر جو کمزور ہیں سیاسی طور پر وہ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں کہ اس پاڑی کے نام پر وہ اپنے ووٹ بینک کو واپس کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ان کو گجروں سے کوئی امدردی نہیں ان کو پتا گجروں کو جو مل گیا مل گیا ہے اور تو کچھ ملنا نہیں ہے پھاڑیوں کو جو ملنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا وہ گجروں سے نہیں چھین کے دے رہا ہے ان کا اپنا سپریٹ دینا ہے اس لیے وہ اگر کوئی کرتے ہیں ناچ کود کرتے ہیں تو کرتے رہے ہیں بخاری صاحب آخر میں آپ ایک سنجیدہ لیڈر ہے اور آپ کا پیغام عوام کے لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سے پاڑی کومنیٹی سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں گجر بکروال کومنیٹی سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف لگاتا ہے ناشائستہ الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں اس سے آپسی بہیچارے پر کافی زیادہ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے آپسی بہیچارے کو لے کر آپ کیا کچھ میسیج ان دونوں کومنیٹیز کو دینا ہے کہ انسانیت کی حدے مت کراس کرو گجر پاڑی بھائی بھائی ہے ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں اور گجروں کو اپنا حق ملا ہوا ہے ہمیں اپنا حق ملنے جا رہا ہے نہ گجروں کو آکھ ہم کھائیں گے نہ ہم کھانے دیں گے کسی کو تو یہ جو بیچ میں سیاستدان آکے اپنی سیاست چمکانے کے لیے گجر اور پاڑی کو لڑانے کی کوشش کرنا ہے اس سے وہ خبردار رہا ہم بھائی بھائی ہیں اور بھائی بھائی رہیں گے ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا اپنا آکھ ملا ہے اپنا اپنا آکھ کھائیں گے اس لیے تمام لوگوں تک یہ میسیج پہتا ہو دو میرا کہ گجر پاڑی بھائی بھائی ہے اور ان کا ایک دوسرے سے کوئی لینا نقصان نہیں ہے نہ انہوں نے کسی کا چھیننا ہے یہ جو لوگ بیچ میں آکے ان کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں ان سے باز رہا ان سے اشار رہا سعید مشتاق بخاری صاحب کے ہمارے ساتھ اور صاف طور پر دونوں کومنیٹیز کے لیے ان کا ایک ہی میسیج ہے کہ آپ اپنے آپسی بھائی چارے کو خراب نہ کریں گجر پاڑی پہلے بھی بھائی بھائی تھے اس کے بعد بھی بھائی بھائی رہیں گے آپ ایک دوسرے کے خلاف ناشائستہ الفاظ کا استعمال نہ کریں جس سے آپسی بھائی چارے کو ٹھیس پہنچے اور یہ مرکزی سرکار نے تیہ کرنا ہے وہ کس کو کیا دے گی کیونکہ گجر بھگروال کومنیٹی کو پہلے سے ہی ایسٹی سٹیٹس ملا ہوا ہے اب اگر وہ پہاڑی کومنیٹی کو ایسٹی سٹیٹس دینے جا رہی ہے تو اس میں کسی کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مرکزی سرکار کا اپنا فیصلہ ہے وہ جس سے چاہے دے سکتی ہے آپ لوگوں کی کیا کچھ رائے ہیں آپ بھی کومنٹ بکس میں ضرور دیجئے گا